سنائے سرکار آفیشل چینل امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے اسم آزم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں تو دوستو اسم آزم کی بہت برکتیں ہیں اسم آزم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان کے والد صاحب رئیس المتقلمین مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم آزم کہا ہے سرکار بغداد حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ عزوجل کو پہچاننے والے کی زبان سے ایسی ہے جیسے کلام خالق سے کن کن یعنی ہو جا تو دوستو اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں اور بعد بعد پر بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ عزوجل اس کی بہت برکتیں ظاہر ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ